بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسلم ناظرین آج کے اس پروگرام میں بڑی اہم اور دلچسپ نویت کی خبروں کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن ناظرین خبروں پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے ایک چھوٹی سی معذرت بھی کرنی ہے اور معذرت ناظرین اس بات پہ کیونکہ آج مجھے اس وی لاغ کو ریکارڈ کرنے میں اور پبلک کرنے میں خاصی زیادہ تاخیر ہوئی ہے اور آپ ناظرین سے معذرت کرنا میں اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تھوڑے ہیں زیادہ ہیں میرے بھی لوگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور تاخیر ناظرین اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آج صبح سات بجے بہاولپور کے لیے نکلا لیکن چونکہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ آج کل دھوند بہت زیادہ ہو رہی ہے فوک بہت زیادہ ہو رہی ہے اور راستے موٹروے پولس کی جانب سے بند کر دی جاتے ہیں تو میرا جو شیڈول تھا اس کے مطابق تو میں سات بجے اسلامباد سے نکلا اور دو بجے میں نے بہاولپور پہنچ جانا تھا لیکن مجھے تین گھنٹے موٹروے پہ چڑھنے کے لیے لگ گئے یعنی اسلامباد کا جو موٹروے کے اوپر چڑھنے کا جو پہلا اپنا ٹول پلازا ہے وہاں پہ تین گھنٹے میں کھڑا رہا اور تین گھنٹے کے بعد یعنی سات بجے وہاں پہ پہ پہنچا اور دس بجے ہمیں موٹروے پہ چڑھنے کی اجازت دی گئی تو ابھی پانچ بجے میں بہاولپور پہنچا ہوں تو کچھ خبریں ہیں جو اس ویلوگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو چیئرمن پی ٹی آئی امران خان صاحب نے ایک بڑی پیشگوئی بھی کی ہے اور بڑا دلچسپ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے بہت بڑا ناظرین یوٹن لیا ہے وہ یوٹن کیا ہے اور تحریک انصاف کے وہ رہنما کون سے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ناظرین پرگرام کا آغاز کریں گے جو کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا جو گورنر کی جانب سے پرویز الائی صاحب کو بزارت عالی سے حکم دے کے چیف سیکرٹری کی جانب سے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اور جتنی پرویز الائی صاحب کی صوبائی کابینہ تھی اس کو بھی تحلیل کر دیا گیا تھا اور پھر یہ معاملہ پرویز الائی نے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا اور لاہور ہائی کورٹ نے کوئی تین سیشن میں سماعت کرتے ہوئے پرویز الائی اور ان کی صوبائی کابینہ کو بحال کر دیا اب ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی اوپر پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ سے ریجوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب آپ ناظرینوں کو بتانا یہ ہے کہ فیصلہ تو جو ہے وہ تو نون لیگ کے حق میں ہے پیپلز پانٹی کے حق میں ہے تو پھر یہ دونوں سیاسی جماعتیں پرویز الائی کو جو بحال کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اقلاب سپریم کورٹ کیوں جانا چاہتے ہیں تو میں نے بہاول پور پہنچنے کے بعد جو مختلف سورسز کے ساتھ گفتگو کی ہے تو مجھے جو انفرمیشن میری ہے وہ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پانٹی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیوں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کی ناظرین ایک وجہ تو یہ بتائی گئے کہ جب جولائی کے مہینے میں یا جون کے مہینے میں جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا منجاب اسمبلی میں ووٹوں کی گنتی کروانے کے لئے جو پچیس ووٹ حمزہ شباشیو کو پاکستان ترک کے انصاف کے ملے تھے انہیں نکال کے لاہور ہائی کورٹ نے غالباً دو دن کے اندر وہ گنتی کا پروسس جو ہے وزارتہالہ کے الیکشن کے لئے وہ کروانے کا حکم دیا تھا لیکن پرویز علائی صاحب نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا یعنی دو سے تین دن میں پرویز علائی صاحب جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی نہیں کروانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اُزر سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ بیرون ملک ہیں تو لہٰذا اتنے کم وقت میں جو ووٹنگ ہے وزارتہالہ کے الیکشن کے وہ نہیں کروائے جا سکتی تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو انٹرٹین کیا تھا اپنا پرویز علائی صاحب کو مدو کیا تھا عدالت میں طلب کیا تھا حمزہ شباشیف کو طلب کیا تھا اور اس کیس کی جو پرسیڈیو کو ہم نے رپورٹ کیا تھا ہم نے اس میں بڑے ہی واضح الفاظ کے ساتھ بتایا تھا کہ جب حمزہ شباشیف کو روز ٹرم پہ بلایا گیا تو انہوں نے بڑے گریش کا مزارہ کیا عدالت نے کہا حمزہ شباشیف کو کہ ہم اگر کوئی آرڈر دیتے ہیں تو وہ آرڈر دینے کے لیے بھی ہمیں آئینی اور قانونی راستہ تلاش کرنا پڑے گا لیکن اگر دونوں فریقین متفق ہو جاتے ہیں اور سترہ جولائی کو جو پنجاب کا زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے بیس نشستوں کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو اس معاملے کو آپ کی رضا مندی سے ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کہ سترہ جولائی کا الیکشن ہو جائے بیس نشستوں کے اوپر اور پھر اس کے بعد جتنی نشستیں جسے اس کو ملے ایک نمبر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر وزارتی آلہ کا الیکشن ہو جائے تو حمزہ شباشیف نے بڑے گریس کا مظاہرہ کیا حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ عدالت جو ہے وہ ایک پنچائت کی طرح فیصلہ نہیں کر سکتی عدالت نے آئین کو پروڈیٹ کرنے کا آئین کو ڈیفنڈ کرنے کا آئین کو پریزرف کرنے کا حال پڑھا رکھا ہے تو آئین کے مطابق سپریم کورٹ فیصلہ کرے لیکن حمزہ شباشیف نے کنسنٹ دی لیکن پاکستان طریقہ انصاف رضا مند نہیں ہو رہی تھی لیکن پرویز الائی صاحب نے محمود رشید صاحب کو راضی کیا بابا روان کو راضی کیا عمران خان صاحب کو راضی کیا اور پھر یہ تیئی یہ ہوا تھا کہ سترہ جولائی کو الیکشن ہوگا اور پائیس جولائی کو بزارتی آلہ کا الیکشن کروائے جائے گا لیکن وہ تمام سٹلمنٹ ہونے کے بعد تمام ایک اے ڈی آر نویت کی وہاں پر سمات ہوئی اس سمات کے بعد جو فیصلہ آیا وہ تو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے بتا دیا لیکن اس آرڈر میں ایک یہ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ حمزہ شباشیف کو فل فلج اور بااختیار وزیرالہ کا جو ان کا سٹیٹس تھا وہ بحال نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا بھی اس حلقوں کے اوپر پولنگ نہیں ہو جاتی ان کے نتائج نہیں آ جاتے حمزہ شباشیف جہاں وہ ٹرسٹی وزیرالہ کے طور پر پنجاب میں وزیرالہ کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ ہے میں نے کل بھی ریپورٹ کیا تھا کہ یہ فیصلہ نون لیگ پاکستان پیپلز بارٹی کے حق میں ہے تحریک انصاف کے خلاف ہے پھر فواز چوزی صاحب نے کہا کہ جو انڈر ٹیکنگ عدالت میں دی گئی ہے پاکستان تریک انصاف اس انڈر ٹیکنگ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی لیکن پرویز الہی نے مانس الہی نے وہ انڈر ٹیکنگ عدالت کو جا کے دی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اس یقین دیہانی کے اوپر خوش نہیں ہے وہ اس یقین دیہانی کے اوپر خائف ہیں کہ ہم نے تو اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو پرویز الہی صاحب کیوں اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دیہانی عدالت کو کروا رہے ہیں تو اب اس فیصلے کو چیلنج اس لیے نور لیگ کرنے جاری ہے کہ کل کی آخری فیس میں آخری سیشن میں جو سماعت ہے اس میں گورنر کے وکیل پیش ہوا اور گورنر کے وکیل نے ایک بڑی اچھی آفور جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھی کہ اگر سات دن کی تاریخ عدالت مقرر کر دے جس طرح سے تحریک کی عدم اعتماد میں ہے سات دن کے اندر اگر بریکٹ کر دیا جائے پرویز الائی صاحب کو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو گورنر صاحب جو ہے وہ ان کا جو آرڈر ہے جس سے انہیں ڈی نوٹی پائی کیا گیا ہے ان کی کابینہ کو تحلیل کیا گیا ہے گورنر صاحب وہ اپنا آرڈر واپس لینے کے لیے تیار ہیں تو نور لیگ اس لیے جا رہی ہے کہ اتنی اچھی آفور گورنر کے وکیل کی جنب سے کی گئی لیکن اس آفور کو لاہور ہائی کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا چلے انٹرٹین نہیں کرنا تھا نہ کرتے لیکن اٹلیس گیارہ جنبی کی تاریخ ڈالتے ہوئے یہ جو گیارہ جنبی تک یعنی کل تیس دسمبر تھا اور اٹھارہ انیس دن تین ہفتے پرویز الائی صاحب کو دیتی ہیں اور انہیں بااختیار وزیرالہ بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے حمدر شہباز شیف کو ٹرسٹی وزیرالہ کا اختیار دیا تھا تو یہاں پہ انہیں بااختیار وزیرالہ بنا دیا گیا ہے وہ خزانہ کے مو کھول دیں گے اعتماد کا ووٹ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہیں گے تو حمدر شہباز شیف کو ٹرانسفر پوسٹنگ سے بھی روک دیا گیا تھا تو اب سپریم کورٹ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جس نویت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے پرویز الائی کے کیس میں دیا تھا اسی نویت کا فیصلہ کے بریکٹ کیا جائے کہ پرویز الائی نے کتنے دن کے اندر پانچ دن کے اندر سات دن کے اندر دس دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہے انہیں بریکٹ کیا جائے اور جس طریقے سے حمدر شہباز شیف کو ٹرسٹری وزیرالہ بنایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے چیف جسٹس کی سروائی میں تین اکنی بینٹ کی جانب سے اسی طرح کا سٹیسٹس جو ہے وہ پرویز الائی کو دیا جائے تو آج ناظرین چوبیس دسمبر ہے اور امکان ہے کہ چھبیس ستائیس دسمبر کو یہ درخواست جو ہے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پانٹی کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اخلاب گورنر کی جانب سے سپریم کورٹ سے ریجوع کر لیا جائے گا اب سپریم کورٹ کا بینچ کون سا بنتا ہے درخواست کب دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو جب درخواست دائر ہوگی تب ہی پتہ چل پائے گا لیکن آزرین پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ پرویس رائی صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹانا ہے اعتماد کے ووٹ کے ذریعے نہ ہٹ سکے تو عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے لے کے آئیں گے اور اس نام کے اوپر بھی اتفاق اس سے ہو چکا ہے کہ پرویس رائی کو ہٹانے کے بعد جو نیا وزیراعہ ہوگا وہ حمزہ شباز شیف ہوں گے حمزہ شباز شیف کو دوبارہ سے پنجاب کا وزیراعہ بنانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا اقدامات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے جانب سے جو ہے وہ شروع کر دیا گئے ہیں اب کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو خوزہ جانتا ہے لیکن یہ خبر آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے اس کے علاوہ ناظرین آج عمران خان صاحب نے زمان پارک میں کوئی صاحبیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اس ملاقات میں ناظرین خان صاحب نے تین بڑی اچھی باتیں کی ہیں میں وہ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنا انیلسز بھی پیش کروں گا ایک تو ناظرین خان صاحب نے یہ پیش گئی کی ہے کہ مارچ اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے تو پہلے بھی خان صاحب لانک مارچ لے کے آئی تھے جلسے جلوس کرتے رہے ریلیاں نکالتے رہے بڑے بڑے مجمع اجتماع خان صاحبہ کٹھے کرتے رہے اور لانک مارچ بھی لے کے نکلے لاہور سے اسلامباہ تک پہنچا خان صاحب کا لانک مارچ تب بھی خان صاحب کے جو ذہن میں تھا وہ مارچ اور اپریل میں انتخابات کرانے کی ڈیٹ تھی اب وہ تمام چیزیں خان صاحب کی ناکام ہوئی ہیں خان صاحب کو کسی مرلے پر کسی قسم کی کامیابی حاصل نہ کرنا پڑی حتیٰ کہ خان صاحب نے کپی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیت کرنے کا اعلان کیا یہ اعلان بھی خان صاحب کا پورا نہ ہو سکا اچھا ناظرین یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے گیارہ جنوی کی تاریخ ڈال دی ہے کہ گیارہ جنوی تک یہ جو عدالت کا آرڈر ہے پرویزلائی چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں عدالتی آرڈر ان کے راستے میں نہیں آئے گا اب سپریم کورٹ سے نون لیگ کو یا گورنر کو کوئی رلیف ملتا ہے نہیں ملتا وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن قطع نظر اس بحث کے کہ سپریم کورٹ میں اپیر پر کیا فیصلہ آتا ہے اگر ناظرین یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا گیارہ جنوی سے آگے فروی کی تاریخ پڑ گئے فروی میں دو تاریخوں پہ سمات ہوئی اور معاملہ مارچ تک چلا گیا تو مارچ میں تو ماہر رمزان آ جائے گا اور ماہر رمزان جیسے گذرے گا پھر اپریل آ جائے گا اپریل کے مہینے میں خان صاحب کو اسمبلی تحلیر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اور پھر خان صاحب کے KPK کے وزیراعالہ نے KPK کے تمام مرکان اسمبلی نے اس بات کو مشروط کر دیا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیر ہوگی تو پھر KPK کی اسمبلی کو دوسرے مرلے میں تحلیر کیا جائے گا اس کے ساتھ تحلیر کیا جائے گا الٹسے KP اسمبلی تحلیر نہیں ہوگی تو خان صاحب نے ایک تو مارچ اپریل کے انتخابات کی بات کر دی ہے دوسرا راضی خان صاحب نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مجھ سے زیادہ بیرون ملک کے دورے کی ہیں اور وہ اپنے پیسے پر دورے کر رہا ہے تو کیا بلاول بھٹو زرداری کے نیچی دورے ہوتے ہیں یعنی خان صاحب بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وزیر خارج آئے تو اس نے سرکار کے پیسے سے دورے کرنے ہیں اگر نیچی پیسے سے جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری نے دیا اور پوری کمپین ان کے اخلاف پی ٹی آئی کے پہلے تو علیم عادل شیخ صاحب نے یہ بھونڈا قسم کا سٹیٹمنٹ دیا کہ پونے دو عرب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے غیر ملکی دوروں پر خرچ کر دیا اور پھر اسی بات کو لے کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو لے کے پاکستان طریقہ انصاب کے دیگر رہنما چلے ان کے کپتان صاحب نے بھی دو مرتبہ بلاول بھٹو زرداری پہ پونے دو عرب کے اخراجات کرنے کا غیر ملکی دوروں پہ پونے دو عرب خرچیں کا الزام لگا دیا لیکن پھر اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے خاموشی توڑ دی اور انہیں کہا کہ میں اپنی جیب سے ٹکٹ خریدتا ہوں اور جیب سے اپنے ہوتل کے اخراجات ادا کرتا ہوں تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیب سے پیسے کیوں ادا کر رہا ہے اگر جیب سے پیسے ادا کر رہا ہے تو یہ کیا اس کے نیجی دوریں وہ بھئی سرکار کا اگر وہ دورہ کر بھی رہا ہے اور پاکستان کے لیے کر رہا ہے پاکستان کی فورم پالیسی کے لیے کر رہا ہے پاکستان کے خارجی تعلقات کے لیے کر رہا ہے اگر وہ اپنے جیب سے اخراجات دے رہا ہے تو اسے نیجی دورہ کیوں کہا جائے گا کیوں کہا جائے گا اس کا سوال خان صاحب کے جو چانے والے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں کومنٹس باکس میں اور خان صاحب سے اس سوال کا اگر جواب آیا تو آئیں بائیں شائع آئے گی خان صاحب کا کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ جب بھی خان صاحب کسی معاملے کے اوپر سوال پوچھا گیا جیسے گھڑی کے معاملے پہ تو خان صاحب کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی بیچوں یا رکھوں اور بھائی آپ کی گھڑی نہیں تھی وہ ریاست پاکستان کے پرائم منسٹر کو گھڑی دی گئی تھی وہ ایک توفہ تھا جو عرب کے ایک شہزادے کی طرف سے عرب کے باشا کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا تھا پاکستان کے وزیراعظم کو دیا گیا تھا آپ نے اس توفے کو ریٹین کرنے کے لیے رکھنے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا کہ بڑا خوبصورت توفہ ہے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کوئی توشہ خانہ کوئی ٹریڈ کرنے کی کوئی تجارت کرنے کی کوئی کاروبار کرنے کی جگہ ہے لیکن آپ نے تو توشہ خانہ کو کاروبار کی جگہ بنا لیا تھا پھر خان صاحب نے کہا کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل کمر جوید باجوا اس کی زداری اور مرادل شاہ کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی تو اچھا ڈیل جو ہے جنرل باجوا کی زداری اور مرادل شاہ کے ساتھ چل رہے تھی لیکن ساڑھے تین سال تک جنرل کمر جوید باجوا ڈیل ان کے ساتھ کر رہے تھے لیکن سپورٹ آپ کو کر رہے تھے ڈیل ان کے ساتھ کر رہے تھے باہر سے پیسہ آپ کی حکومت کے لیے آپ کی حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے باہر سے پیسہ جنرل کمر جوید باجوا آپ کے لیے آپ کی حکومت کے لیے لے کے آ رہے تھے اور ڈیل جو ہے وہ زداری کے ساتھ چل رہے تھی مرادل شاہ کے ساتھ چل رہے تھی لیکن آپ کے لیے قانون سازی کے لیے بندے اکٹھے کرنا آپ کے لیے احتمال کا ووٹ کے لیے بندے اکٹھے کرنا آپ کے لیے دیگر تمام سیاسی امور کو چلانے کے لیے اقدامات اٹھانا لوگوں کو رازی کرنا اپوزیشن کو رازی کرنا وہ آپ کے لیے ڈیل ان کے ساتھ انہیں زداری اور مرادل شاہ کے ساتھ لیکن حکومت کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ آپ کو کر رہے تھے بلے بلے خان صاحب کے ایسے سٹیٹمنٹ کے اوپر اور خان صاحب نے واقعی واہ واہ کر دی ہے اور اس کے اوپر خان صاحب کے لیے تعلیہ بندی ہیں اور اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ چلیں اس خبر کو چھوڑ کے ایک اور خبر ناظرین آمین لیاکس صاحب کی ناظرین جو تیسری اعلیہ ہے دانیہ شاہ نے زمانت کے لیے اب ایک اور عدالت سے رجوع کر لیا ہے کل کراچی کی عدالت نے ان کی زمانت درخواست کو خارج کر دیا ہے اب اس نے دانیہ شاہ نے ایک اور فورم سے رجوع کیا ہے اب آ جاتے ہیں طریقہ انصاف کے کیسر اینما نے کتنا بڑا یوٹن لیا ہے آزم سواتی صاحب ناظرین اسلامباد کی جو سپیشل سنٹر کورٹ ہے وہاں سے ان کی زمانت مسرد ہوئی تھی زمانت درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ ایک ہی جرم کا دو مرتبہ آزم سواتی نے ارتقاب کیا تو لہٰذا انہیں زمانت نہیں دی جا سکتی تو آج آزم سواتی صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دائر کی ہے اور اس میں موقع کیا لیا ہے ناظرین آزم سواتی صاحب نے کہ جن ٹویٹس کا الزام ہے میں نے وہ ٹویٹس پوسٹ نہیں کی یعنی جو متناظر ٹویٹ جنرل کمر جوید باجوہ سے متعلق کی کہ جس کے اوپر ان کے اخلاف مقدمہ درج ہوا آزم سواتی کو گرفتار کیا گیا اب آزم سواتی کہہ رہے کہ میں نے وہ ٹویٹس کیے نہیں دے اب کتنے دن گرفتاری کو ہو چکے ہیں آج تک ایسا سٹیٹمنٹ نہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے آیا نہ عمران خان کا آیا عمران خان کہتے ہیں کہ آزم سواتی نے تو تنقید کر دی تو کیا ہو گیا تنقید کی اوپر کیا اس کی گرفتاری بنتی ہے اس کی تضلیل کرنا بنتی ہے اس کو بلوچستان بھیجنا بنتا ہے اس کو سندھ بھیجنا بنتا ہے اور آزم سواتی صاحب آج اتنے دنوں کے بعد گرفتار ہونے کے اتنے دنوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹویٹس کیے نہیں چلیں مان لیتے ہیں کہ ٹویٹس نہیں کیے تو جو سپیشل سنٹرل کورٹ میں زمانت کے درخواست آزم سواتی صاحب نے دائر کی تھی اس میں بھی آزم سواتی صاحب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور اب یہ جو درخواست انہوں نے دائر کی ہے آزم سواتی صاحب نے اسناباد ہائی کورٹ میں آپ عدالت ان سے یہ پوچھے گی کہ آپ یہ جو نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹس نہیں کیے آپ ان سے انکار کر رہے ہیں تو نچلی کورٹ پر آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے جسے آپ چیلنج کر رہے ہیں زمانت کے معاملے کے اوپر آپ نچلی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے کہ یہاں مجھے زمانت دی جائے نچلی عدالت کے فیصلہ سیٹے سائیڈ کیا جائے وہاں پہ تو آپ نے یہ بات کی نہیں کہ آپ نے ٹویٹس نہیں کی وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ٹویٹس کے معاملے کے اوپر تو معمولی سی سزا بنتی ہے تو مجھے زمانت دی جائے تو یہ معاملہ وہاں پہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا آزم سواتی صاحب کے لئے کے بڑی آسانی کے ساتھ انہیں اسلامباد ہائی کورس سے زمانت مل جائے گی اچھا کچھ اور خبر بھی ہیں ناظرین لیکن وہ اگلے بیلوک کے لئے فلاح لجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ